موسیقی آسنوارو ناظرین آپ کا میزمان جہانگر سید آپ کے پروگرام صحت اور آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شعبے کا ایکسپرٹ اسپیشلسٹ کو بلاتے ہیں اور صحت کے حوالے سے چونکہ یہ پروگرام ہے اس لیے ہم صحت کے ماہرین کو بلاتے ہیں جو اس شعبے میں بہت کام کر رہے ہیں آج ہماری خوشخشمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جیناو ہسپیٹل کے پروفیسر ڈاکٹر نسیم بلوت صاحب ہیں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں ان کے خدمات بھی ہیں اور ان کی جو بہت ساری ان کے حوالے سے بات کریں لیکن جو ہمارے مشاہد انہی ہیں کہ پھرتا ہے گردوں برسوں تفخاق کے پردے سے انسان نکلتے ہیں میں آدمی کی نہیں بات کر رہا جو سلاکٹیٹ پیپل ہوتے ہیں جو اللہ کو منتخب ہوتے ہیں یہ ذمہ داری انہی پر ڈالی جاتی ہے اور یہاں یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ پر بہت ساری ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالی نے اور آپ اچھی طرح اس کو نبھاوی رہے ہیں ایمی بی ایس بھی کیا آپ نے ایف سی پی ایس بھی کیا آپ نے اس کے بعد جو ہے آپ نے بیرون ممالک کے دورے بھی کیے وہاں آپ نے وہاں ٹریننگ کا انتظام کیا ایک پاکستانی بہار جا کر بڑے بڑے وہاں جو ہے ٹائیکون لرنڈڈ لوگ ہیں ان کے درمیان وہ سکھانے سیکھنے سکھانے کا عمل قرار رکھا ہے تو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف پروفیسر صاحب ہم شکر گزارے ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ آج ہماری صحت اور ہم کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہم آپ چونکہ انر بیوٹی کے لوگ ہیں تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے جو تھائرارٹ ہے جو مرض ہے اس پہ بھی باتیں کریں اور آپ کی ایکسپیرنس کو بھی شیئر کریں اپنے لوگوں کے لیے کہ ایک ڈاکٹر کس طرح محسوس کرتا ہے ایک سنسیٹیو انسان کو کیا کچھ ہونا چاہیے اس کے اندر کی جو سوچ ہے اس کی نظر ہے بصیرت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ایک ڈاکٹر بھی تو انسان ہے وہ بھی جن تجربات سے گزرتا ہے اس کی بھی تو بڑی اہمیت ہے اس سے بھی تو لوگوں کو واقف ہونا چاہیے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے قصاب ہوتے ہیں یہ تو ایک مشین ہے روبیٹک ہیں انسان کہاں ہیں یہ تو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں یہ محسوسات کے دنیا کے لوگ نہیں ہوتے ہیں یہ تو بس پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں یہ بھی ایک کچھ لوگوں کی شاید انہوں نے اسی ایمپریشن کریئٹ کی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم یہ پوچھیں کہ ایک اچھا ڈاکٹر جو اللہ تعالی نے چنا ہے اس کو کس بنیاد چنا ہے آپ یہ اتنا طویل تجربہ ہے آپ کا کئی داہیوں پر مشتمل ہے آپ کا تجربہ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ یہ ایم بی بی ایس آپ نہیں کیوں چنا بہت سارے بڑا اچھا اچھے ہیں آپ سیاست میں چلے جاتے ہیں بڑا بڑی اسکوپ ہے بڑا نام و نمود ہے سب کچھ ہی تو ہے سیاست میں اصل عزت کے علامہ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ سیٹسفیکشن جس چیز کو کہتے ہیں سکون اچھا یہ وہ فیلڈ ہے کہ انسان کو سکون ملتا ہے صحیح کیونکہ اگر خدا کسی سے پوچھے کہ آپ مجھ سے ایک چیز مانگو تو مختلف لوگ مختلف چیز مانگتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر انسان یہ سوچے کہ یا اللہ مجھے سکون دے دیں مجھے سیٹسفائی کریں تو اس کا مطلب ہے سب کچھ ملتا ہے میرا میڈیکل میں آنے کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ ذہنی سیٹسفیکشن وہ سیٹسفیکشن مختلف طریقوں سے ملتا ہے آپ اگر کسی ایک ڈاکٹر کو دیکھیں وہ صبح سے لے کر رات تک کام کرتا ہے وہ صرف پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا اس کے پیچھے بہت ساری فیلنگ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ فیلنگ ہی تو شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھیں اگر ہمارے مذہب میں سیمپلی ایک بات یہ ہے کہ مریض کی آیادت کرنا سواب ہے صحیح تو اس کے علاج کرنے کا کتنا سواب ہوگا صحیح اور آپ کو اس کے لیے اللہ نے چنائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا پروفیشن ہے جو پانچ یا چھے گھنٹا ایک ہی جگہ پہ کڑے ہو کے کام کرے اور اس کو کوئی تھکاوٹ نہ ہو ہم لوگ سرجن جب آپریٹ کرتے ہیں پانچ چھے سات گھنٹا ایک ہی جگہ پہ کڑے ہو کے آپریشن کرتے ہیں آپریشن کے بعد تھکاوٹ نہیں خوشی ہوتی ہے جب ہم سکسیس فل ہوتے ہیں جب ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ اس کو صحت ہے اس کو بیماری اس کی ہم ختم کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑا سیٹس فکشن کیا ہوگا ایمی بھی اس کیا ایف سی پی ایس بھی کیا آپ نے پھر اس کے جو ہے ٹرینر بھی بنے ایف سی پی ایس کے آپ نے ٹریننگ بھی تیار کیے ہیں بہت سارے آپ نے یہ ساری تھی چیزیں آپ کے تو یہ سیٹس فکشن تو ایک ہی ہوتی نا کہ آپ ایک پراؤڈ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یار سیٹس فائیڈ ہوں ایم ڈاکٹر ہے اور یہ جو ٹھیک ہے مجھے ایک ایسا ہے تو شعبہ پروفیشن سیٹس فکشن دیتا ہے لیکن حساس دنیا میں حساس قلب کے ساتھ آپ کیا محسوس کرتے ہیں وہاں کیونکہ آپ ایک کامیاب آدمی کے طور پر مشہور ہیں اللہ تعالی نے آپ کو عزت دیئے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کسی بھی فیلڈ میں وہ اسٹپ وائز ایچیو کرنا شروع کرتا ہے ایک چھوٹے سے لیول کا اگر ڈاکٹر ہوگا تو وہ ایک ٹیبلیٹ اور ایک ڈرپ پہ ہوتا ہے ایک اسٹپ وائز دیکھیں کوئی بھی ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی پروفیشن ہو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک اسٹیج پہ ایسے آ جاؤں کہ میں کسی کی بہتر طریقے سے کام آ سکوں تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لیول پہ تو پہنچیں جب کسی کے لیے کام کرو ابھی اس لیول پہ آنے کے لیے یہ اسٹپ وائز ایم بی بی ایس کرنا ایف سی پی ایس کرنا ٹریننگ کرنا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ٹریننگ دینا لوگوں کو ٹرینڈ کرنا رب صاحب ایک یہاں ایسا رہتا ہے کہ جو سینئرز ہوتے ہیں یہ اپنے اپنی خول میں ذات میں بند ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ٹریننگ ایسا نہیں کرتے کہ کوئی ان کے کاندے سے کاندہ ملا کے کھڑا ہو جائے تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سیلفشنس جو ہے وہ لوگوں کو اپنے آلٹرنیٹ پیدا نہیں کرنے دیتے تو آپ کے شو بی بھی میں آپ نے کچھ کیا یا آپ نے سارے ایک صرف آپریشن کی کامیاب کیا لگوں نے آپ کے بعد کے لوگوں کے لیے کچھ آپ نے تربیت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ جس پر آپ فخر کر سکیں کہ میرے شاگرد بھی مجھ سے آگئی جائیں یا آپ کی جیسے ہوں میں ایکیڈمی کے لیے مرنا نہیں چاہتا گوڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنا تو خیر ایک نون چیز ہے لیکن ایک پروفیشنل آدمی جب پروفیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے پروفیشنلی وہ مر چکا ہے زندہ ہے لیکن پروفیشنلی مرا ہوا ہے میں یہ مرنا نہیں چاہتا میرے ٹارگٹ یہ ہے کہ میں ٹریننگ اپنے جونئرز کو دوں بلکہ جونئرز کو میں کہتا ہوں کہ میں ہر وقت یہاں نہیں ہوں مجھے مرنا بھی ہے مجھے ریٹائر بھی ہونا ہے یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن میں اپنے لڑکوں کو تیار کر رہا ہوں میرے پاس اس وقت وارڈ میں پچیس لوگ ہیں جو میرے وارڈ میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے بہتر کریں تو یہ جو زندگی سے آپ کو محبت ہے لوگوں کی زندگی سے آپ کی زندہ رہنے سے آگے کی زندہ رہنے سے عمر ہو جانے کی کوشش ہوتی ہیں تو یہ تو ڈاکٹر کے خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تاریخ کے حوالے سے آئندہ اور آگے لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رہیں یہ تو آپ ٹھیک کرتے ہیں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں بہت کمپلینٹ ہوتی ہیں بڑی شکایتیں ہوتی ہیں کیا رہا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ صحیح بات نہیں کرتے یہ مسیحہ ہیں یہ تو ہم سے بھی زیادہ انرلی بیمار نظر آتے ہیں ایسا بھی تو رویہ دیکھا جاتا نا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایسا کس طرح لوگوں کو سیٹسفائی کریں ایک وہ تو بیمار ہیں نا انتو پیشنٹس ہیں مجبور ہیں سابر شاکر ہیں کیا کریں اس میں آپ کے رویہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے رویہ دیکھیں سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں چاہے مریض ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو بات یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹر ہو سکتا ہے ایسے ہوں لیکن اگر لفظم ڈاکٹر استعمال کریں اور لفظم مسیحہ استعمال کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ڈاکٹر بیہیوئر اپنا غلط کرے گا ایسا نہیں کرتا آپ تھائر آٹ کے سپیشلسٹ ہیں آپ نے ڈگری بھی لی دے ہائلی ایکسپیرنس بھی ہیں آپ جو ہے سالہ بھی کرتے ہیں سرجکل ویکس آپ کرتے ہیں ہسپیٹل میں کرتے ہیں فورینرز ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں بہت سارا کام کرتے ہیں یہ فورینر ایکسپرٹ کو یہ لوگ تو سب باہر جانا چاہتے ہیں آپ بی باہر جاتے ہیں لیکن یہاں بلا گیا آپ کو کیا تشفیہ ہوتی ہے اور کیسے لوگ راضی ہو جاتے ہیں دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کمیونٹی میں ہمارے جتنے ڈاکٹر ہیں ابھی جیسے ہر سال یہ پروگرام میں کرتا ہوں تو چھے سو سے زیادہ پارٹیسپنٹ آتے ہیں پورے پاکستان سے وہ ادھر آتے ہیں اس میں سینئر بھی ہیں جونئر بھی ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں سیکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے مختلف طریقوں سے سیکھا جاتا ہے ایک یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھیں ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو کام کرتے دیکھیں ایک یہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو ریسنٹ نالیج سب کچھ ملتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ذاتی طور پہ جن لوگوں سے جن کو میں یہاں بلاتا ہوں اگر میں ان کے ملک میں ان سے ملنے جاؤں میں ان سے نہیں مل سکتا میں ذاتی طور پہ نہیں مل سکتا اگر ایک امریکہ کے بڑے ہسپیٹل میں یا یوکے کے بڑے ہسپیٹل میں جس کو میں ادھر بلاتا ہوں میں ادھر میں نہیں مل سکتا ہوں اس سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چار سو پانچ سو یا چھے سو لوگ جو پورے پاکستان سے ادھر آتے ہیں کتنے لوگوں میں ان کے پاس اتنی فیسلیٹیز ہے کہ وہ انٹرنیشنل ویزٹ کر سکیں صحیح بات ایون بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ویزا کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کر سکتے ان کے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں ہوتا کہ وہ ویزا کے لیے کوالیفائی کریں کوالیفائی کرنے کے بعد وہاں کے ایکسپینسز اس اسپیشلیسٹ آدمی کو ڈونڈنا یہ سب سے بڑی مشکل باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنا ہم لوگ جب ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں باہر کے لوگ آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی باہر کے لوگوں کو جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان کے کچھ ابجکشنز ہوتے ہیں آنے کے لیے وہ اگری نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہم ان کو ریکویسٹ کر کے ان کو ایشورنس دیتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ ہر طرح سے آپ کا کیئر کریں گے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا تو وہ لوگ جب ادھر آتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تین قسم کا سیگمنٹ بناتے ہیں ایک تو لیکچر وہ ڈیلیور کرتے ہیں ہمارے جونیئرز کو بتاتے ہیں تیوریٹی کل اس کے بعد پھر وہ آپریشن کرتے ہیں اور اسکرین پہ وہ ٹیلی کاسٹ کر کے سارے لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آپریشن کیسے کیا جاتا ہے تیسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈیفیکلٹ کیس ہوتا ہے جیسے میں ایک سال میں جتنے ڈیفیکلٹ کیسز میرے سامنے آئے ہیں میں شیئر کرتا ہوں اپنے آڈینس جو یہاں کے پاکستان کے ہیں یا باہر کے جو لوگ آئے ہیں اس کا ہم ایک بہتر سلوشن ڈونڈیں گے کہ یہ مشکل کیس کو ہم کس طرح ہنڈل کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لرننگ سب کی بڑھ جاتی ہے سپیشلیسٹ بھی ہیں آپ نے اس کی ٹریننگ جو ہے اعلیٰ پیمانے پہ بھی لیا ہے ایف سی پی ایس میں بھی آپ نے کیا ہے اس حوالے سے ہم یہ بائک کہیں گے جب یہ تھہرات کہتے ہیں تھہرات کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ جو گھروں میں عام طور پر جو کہا یہ گلے کی گلٹلی ہوتی ہے یہ تو گارڈ ہوتی ہے یہ تو جراسیم روکتی ہے اور یہ آپ یہ کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں نکال دو یہ کیا چیزیں ہیں تھائرات کو آپ زیادہ آسان طریقے سے آپ کیسے بتائیں گے لوگا دیکھیں تھائرائیڈ وہ والا غدود نہیں ہے جو ڈیفنس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پر ٹانسل ہوتا ہے ٹانسلز کہتے ہیں یا دوسرا لیمف نوڈ ہوتا ہے اس کو بھی یہ سب ملا دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں لیکن جو تھائرائیڈ کا غدود ہوتا ہے وہ ایک اس کو ہم انڈوکرائن آرگن کہتے ہیں انڈوکرائن اور یہ سر سے لے کر پاؤں سے ٹو تک ہر جگہ ہر آرگن پہ اس کا کام ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ایفیکٹیو ہے پوری باڈی اس میں انوالف ہو سکتی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرض ہے کیا کیوں ہوتا ہے کیوں کیسے کام کرتا ہے دیکھیں اس کی بیماری کے ایک ہی بیماری نہیں ہے ایک ہم اس کو کہتے ہیں فیزیالوجی ایک چیز کو ہم کہتے ہیں اناٹو بی فیزیالوجی فنکشن کو شو کرتا ہے کام کو کہ باڈی کام کیسے کرتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی اناٹومی جس کا سائز بڑھ جاتا ہے تو اس کے دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ایک کام کے حوالے سے کام کے حوالے سے یا تو وہ زیادہ کام کرتا ہے یا کم کام کرتا ہے ان زیادہ یا کم کام کرنے کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ تائرائیڈ کا سائز بڑھ جائے لیکن دوسری بیماری ہے کہ تھائرائیڈ کا سائز بڑھ جاتا ہے اس میں تو آسان ہی ہوتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے یار کوئی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو اسی لیے جو سائز والا جو بڑھنے والی بیماری ہے اس میں مریض جلدی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس لیے کہ یا تو وہ خود نوٹ کرتا ہے کہ سائز بڑھ گیا ہے یا اس کا کوئی ریلیٹی بتا دیتا ہے کہ تمہارا یہ گلے کا سائز بڑھ گیا ہے لیکن جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ کام کرنے کا کہ کم کام کر رہا ہے یا تیز کام کر رہا ہے وہ مریض دیر تک نہیں پہچانتا ہائپر ہائپو یا ہائپو یا اچھا جب آپ نے یہ تو سمجھا دی ہے کہ اس کا پنکشن سے یہ ہے اس کا باڈی ریلیشن کیا ہے اور اس کے کیا پوری باڈی پہ اثرات آتے ہیں یہ جو ہائپر ہوتا ہے تو ہائپر کی کیا علامات ہوتی ہے اس سے باڈی کو کیا نقصان ہوتے ہیں اس کا کیا علاج کرنا چاہیے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور وہ کس مرحلے پر خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے دیکھیں ہائپر کا سمپل ایک اگزمپل دے دیں کہ ایک آدمی اگر جا رہا ہے آپ اس کو بگانے کی کوشش کریں ہاں جی جی اس پیڑ دینے کی کوشش کریں اس کی انڈرڈی کنزیم ہاں تو ہارمون یہ ہے کہ جب بھی یہ تھیز کام کرنے لگتا ہے عام طور پہ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ مریض کا ویٹ کم ہونے لگتا ہے صحیح اس کو بھو زیادہ لگتی ہے اس کے باوجود وزن کم ہوتا ہے دوسرا مریض کا کمپلین یہ ہوتا ہے کہ پورا جسم کامپتا ہے ہاتھ کامپتے ہیں ہائپر میں اس کو اپنے دل کی دڑکن محسوس ہوتا ہے صحیح تیسرا یہ ہے کہ اگر بیٹے ہوئیں جیسے نارملی میں اور آپ بیٹے ہوئیں جس کو ہائپر ہے تو اس کو نارمل آدمی سے زیادہ گرمی لگتی ہے اچھا تو یہ ہائپر کے نشانی ہوتی ہے اور ویٹ گین اور لاس کا کچھ اس میں ویٹ لاس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کا بی ایم آر بڑھ جاتا ہے جب بی ایم آر بڑھ جاتا ہے تو جسم کا پروٹین بریک ڈون ہوتا ہے جب جسم کا پروٹین بریک ڈون ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ جو کنزیوم ہو جاتا ہے کنزیوم زیادہ ہو جاتا ہے ڈاک صاحب آپ نے ہائپر کی تو کافی ڈیفائن کر دیا ہے یہ جو ہائپو کیا ہوتا ہے ہائپو آہ تھائر آٹ کیا ہوتا ہے ہائپو کا مطلب کم یعنی کہ تھائر آئیڈ کم کام کر رہا ہے جو باڑی جتنا باڑی کو تھائر آئیڈ کے ہارمون کی ضرورت ہے اتنا وہ پروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کو ہم ہائپو بولتے ہیں ہائپو میں کیا ہوتا ہے کہ مریض محسوس کرتا ہے تھکا ہوا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا سارا دن اس کا دل چاہتا ہے سوتا رہا ہوں اور ویٹ گین کرتا ہے یہ جو یہ جو تھائر آڈ ہے جو رتوبت جو پروڈیوس کرتا ہے تو یہ یہ رتوبت میں کیا طاقت ہوتی ہے کیا طوانہ ہی ہوتی ہے جو وہ اتنی سارے چیزوں یا تو ایکٹیف کرتا ہے چیزوں کو دوسروں کو یا اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہے جو اب وہاں کی کوئی فیڈنگ کرتی ہے نورش کرتی ہے کیا چیزیں وہ ریگولیٹ کرتا ہے ریگولیٹر ہے اچھا اچھا وہ ایک قسم کا ریگولیٹر ہے توازن قائم رکھتا ہے توازن قائم دیکھیں اگر آپ انسان کو دیکھیں نبس ہے پلس ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیونٹی ٹو نارمل ہے ہاں 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 ٹھیک ہے نا اگر یہ زیادہ ہوگا تو بھی پرابلم ہے یہ کم ہوگا تو بھی پرابلم ہے ہاں بلڈ پریشر کا ایک رینج ہوتا ہے ہاں شگر زیادہ ہوگا تو بھی مسئلہ ہے نیچے ہوگا تو بھی مسئلہ ہے تو اسی طرح خدا نے اسکیل لگائے میں ہر اسکیل لگائے ہاں ہاں ہر چیز کو قدرت نے ایک چیک ان بیلنس پہ رکھا ہے جب تک انسان زندہ ہے یہ نبس چلتا رہے گا بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی چل رہا ہوتا ہے جی جی اس دن بند ہوتا ہے جب انسان ہی ختم ہو جاتا ہے تو تھائرائیڈ کا جو ہرمون ہوتا ہے بہت سارے چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے صحیح صحیح اگر وہ کم ہو گیا تو اس کے بھی نقصان جو زیادہ ہو گیا اس کے بھی نقصان یہ ہے کہ ایک سائیڈ تو یہ سرجری کی میڈیسن سائیڈ میں کیا سپورٹ ملتی ہے اگر کوئی تھائرائیڈ کا پرابلم اس کو ہے اور جو آپ ٹیسٹ ٹیسٹ لیتے ہیں کرواتے ہیں جو آپ ٹیسٹ ٹی ایس ایسی کچھ اچھا اس کے جو تو وہ اس وہاں آپ کیا کرتے ہیں کوئی میڈیسن ہے اس کے لیے کہ اس کو دیکھیں جو میں پہلے بھی عرض کہا تھا کہ جو دو قسم کی بیماریاں ہیں ہاں جی جی ایک کام کے حوالے سے ایک سائیز کے حوالے سے صحیح صحیح جو کام کے حوالے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ کے ذریعے ٹی تری ٹی فور اور ٹی ایس ایچ کے نام جی 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 وہ شو کرتا ہے کہ آپ کا تھائرائیڈ زیادہ کام کر رہا ہے یا کم کام کر رہا ہے ٹھیک ہے زیادہ اور کم کا دونوں کا علاج میڈیسن ہے دونوں کو میڈیسن سے کنٹرول کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں بلکل نارمل ہو جاتے ہیں لیکن جو ہائپر والا ہوتا ہے تیز کام کرنے والا اس کے آپشن تین قسم سے ہم کرتے ہیں پہلے میڈیسن سے ٹرائی کرتے ہیں اگر میڈیسن سے کنٹرول نہیں ہوا تو پھر ایک ہم آئیوڈین کا ڈراب پھلاتے ہیں اس سے بھی اگر کنٹرول نہیں ہوا تو پھر ہم آپریشن کی طرف جاتے ہیں اس کے تین آپشن ہوتے ہیں لیکن جو مریض جس کا ہائپو ہے اس کا علاج صرف اور صرف میڈیسن ہے اگر اس کا سائز نہیں بڑا ہوا ہے تو ہاں جس کا سائز بڑا ہوگا تو اس کے اس کا علاج مختلف ہے اچھا دیکھیں سائز بڑھنے کا امکان ہوتا ہے تو ایسا ہے کہ آپ اس کو کچھ بریک لگا دیں کہ وہ جو اس کا ویڈ گین نہ ہو اس کے لیے بھی کوئی سپلیمنٹی دوائی دیتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ ہائپو ہے تو یہ صورتیں آلوگی تو اس کے لیے کیا دوائی ہے اگر ہائپر ہے تو بھی دوائی ہے ہائپو ہے تو بھی دوائی ہے لیکن سائز کو کم کرنے کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کرنے کے لیے اس کا ویڈ گین نہ ہو لوس نہ ہو وہ تو ہی ہے نا جب آئیپو کو کنٹرول کریں گے تو ویڈ نارمل ہوگا جب آئیپر کو کنٹرول کریں گے تو بھی نارمل ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے تھائر آڈ میں جو سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اس میں کینسرک سائٹ کا جو ہے نا شبا بلکہ یقین کی حد تک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کینسر نہ ہو تو یہ اس کو کیا دیکھتے ہیں کتنے پرسنٹیج ہوتے ہیں اس کی دوسری وجوہات کیا ہو سکتی ہیں یہ جو تھائر آڈ میں اور کینسرک کس بنیاد پہ ہوتا ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں کینسر کے حوالے سے نارملی اگر آپ دیکھیں ایک مریض اگر آپ کے پاس آئے گا کہ اس کو بہت سالوں سے تھائر آڈ بڑھا ہوا ہے لیکن اچانک اس کا سائز بڑھ گیا ایک دو مہینے میں بہت بڑھ گیا تو اس میں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہو سکتا ہے یہ کینسر میں کنوٹ ہو رہا ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا دوسرا یہ ہے کہ تھائر آئیڈ کے علاوہ گلے میں اور سارے لیمف نوڈ گٹلیاں جو ہے نا دونوں سائیڈ پہ یا ایک سائیڈ پہ الگ سے آپ کو گٹلیاں نظر آئیں گے تشخیص کیسے کرتے ہیں تشخیص پہلے تو آپ دیکھ لیں گے پہلے تو مریض یہ کہے گا کہ کافی سالوں سے یہ چھوٹا تھا اچانک بڑھ گیا ہاں پہلے ایک تھا ابھی سائیڈ پہ دو تین اور نکل گئے میری وہ مریض کا کمپلین ہوگا کہ آواز چینج ہو گئی ہے یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پورا اس کا السر بن جاتا ہے اور خون رسنا شروع ہو جاتا ہے یہ تو نشانیاں جو مریض بتاتا ہے لیکن ہم اس کا جو ٹسٹ کرتے ہیں عام طور پہ اگر دیکھا جائے کہ کوئی بھی تھائیڈ اگر بڑھا ہوگا اس میں فائیف ٹو سیکس پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کینسر ہونے کے فائیف ٹو سیکس پرسنٹ اچھا اگر جو سائز بڑھا ہوا ہے اس میں ہم اگر تھائیڈ بچوں میں ہو یا بھوڑوں میں ہو تو کیا احتیاط کیے جاتی ہے اس کا کوئی احتیاط نہیں ہے بس وہی ہے کہ اگر کم کام کر رہا ہے یا زیادہ کام کر رہا ہے وہ کنٹرول کرنا ہے وہ کنٹرول کوئی ایسا احتیاط یا یہ جو جو ہے ایک تاثر کہ جناب تھائیڈ پڑھ گیا گلٹی آگئی تو کینسرک ہو سکتا ہے لیکن یہ بڑے کم امکانات ہوتے ہیں فائیف ٹو سیکس پرسنٹ آپ کہہ رہے ہیں لیکن اچھی بات لیکن ایک چیز ہے فائیف ٹو سیکس پرسنٹ تو کینسر کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر کینسر بھی نہیں ہے ہاں ہاں اور گٹلی بنا ہوا ہے تو آئندہ کا امکان یہ ریگریس کبھی نہیں ہوتا کسی بھی میڈیسن سے یہ جو نوڈیول بنتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا تو اس کے ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو نکالنے کا یہ فائدہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ آپریشن نہیں کرائیں گے تو اس کا سائز اتنا بڑھتا رہے گا کہ وہ آپ کے سانس اور خوراک کی نلی پہ پریشر ڈالے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں کینسر کے جراسیم آ گئے یا کینسر کے سل آ گئے تو ایک اسٹی جیسا ہوتا ہے کہ وہ آپریشن کے بھی حد سے نکل جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا کہ کینسر کب ہوا نہیں یہ جو نورمل کینسر ہے اور یہ تھیراڈ کینسر میں کوئی فرق نہیں ہے بہت فرق ہے وہ یہ ہے کہ کینسر کا لفظ بہت خطرناک اور مایوسکن لفظ استعمال کیا جاتا ہے آپ جب بھی لفظ کینسر استعمال کریں گے یا کوئی مریض کو کہیں گے کینسر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں ختم ہوں لیکن تھائرائیڈ کا کینسر اور دوسرے کینسر میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر تھائرائیڈ کا کینسر ہمم وقت پہ آپریشن کر آپریشن کریں اور اس کو نکال دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے آہی واہ یہ تو بڑے اچھی خوش خبری آپ کو اس کو نہ کوئی ریڈیئیشن کی ضرورت ہے جیسے شوائیں لگانے کی نہ کوئی کیمو تراپی کی ضرورت ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے یہ تو آپ نے لیکن شرط یہ کہ وقت پہ نکلے یہ بھی آپ نے آپ نے میں لیکن اگر وقت پہ نہیں نکلا اور باقی سراؤنڈنگ اسٹرکچر اگر انوالو کیے پھر اس کا کوئی آپشن نہیں ہے پھر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اچھے جو مریض جو مریض دیر سے آتے ہیں تھائر آٹ کے ظاہر یہ والی سوال سے ریلیٹ ہے تو ظاہر دیر میں آنے کی امکانات تو بڑھ جاتے ہیں نا یا تو کینسر ہوئی جاتا ہے اس پر آپ کہیں ہاں آپ دیکھیں ہمیں اپنے سوسائیٹی کو دیکھنا چاہیے صحیح ہے ہمارا سوسائیٹی ایجوکیٹڈ نہیں ہے اور میجارٹی جو ہمارے لوگ ہیں وہ پیری فری میں رہتے ہیں ہم کچھ مریض ایسے ہیں کہ وہ جا کے حکیموں سے علاج کرتے ہیں کچھ جا کر تعویز استعمال کرتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے اور ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ان ایکسپیرینس ڈاکٹر ہیں ان ایکسپیرینس ڈاکٹر ہیں وہ ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کو تجربہ نہیں ہے اور وہ مریض کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ چونکہ آپ کو کچھ نہیں ہے کوئی کینسر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ویٹ کر سکتے ہو اور یہ بات مریض اپنے دل میں رکھ کے وہ پھر دوسری جگہ نہیں جائے گا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہے میں ابھی ایک اسٹڈی کر رہا ہوں اس بات پہ بڑی اہم ترین بات کر رہے ہیں میں ایک اسٹڈی اس بات پہ کر رہا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کہ مریض ہمارے پاس دیر سے کیوں آتے ہیں اپنے مریض کو پھیلا کے بگاڑ کے کیوں آتے ہیں جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ نا تجربہ کا ڈاکٹر ہے اچھا وہ مریض کو کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہے یہ ایک اٹلی ہے یہ کوئی نقصان نہیں دے گا آپریشن نہیں کرائیں کچھ نہیں ہوگا یہ پوائنٹ مریض کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے رہے ہیں کیونکہ وہ جب بعد میں آئے گا ہمارے پاس وہ کینسر کے اس اسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے بڑی خوبصورت باتیں ہمارے سبجیکٹیو بھی ہوئی ہیں اور جو ہے اس حوالے سے بھی ایک ڈاکٹر ایک پروفیسر کی جو ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی نے اس کو موقع دیا ہے اس حوالے سے آپ کی بڑے کریسمیٹک خسم کے کرش میں نئی نئی چیزیں جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی ہیں ایسا بھی تو ہوتا ہوگا کہ ایک بلکل آخری مرحلے پر ہے ایک پیشنٹ آیا آپ کے پاس آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ یار اس میں تو کچھ نہیں رہا لیکن آپ نے کوشش کی جو آپ کا فرض ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بچانی کی کوشش کریں اور حیرت تنگیز دور پر جو آپ کی بیونڈ دے بوکس آپ کے جو آپ کی کتابیں کہہ رہی ہوتا ہے اس سے نکل کے جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بوجہ ذات کیسے ہوتا سب اس کا کیا ایکسپیرینس آپ کو مثال دے کے سمجھائیں تو آپ کے دل پر کیا بیٹھتی ہے ہم لوگ دیکھیں جب آپریشن کرتے ہیں چونکہ میں سرجان ہوں تو ہمارا کام آپریشن کا ہوتا ہے کئی دفعہ ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو دیکھنے میں اور جو بھی ہم تشریف کے لیے ان کے ٹسٹ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اچھا لیکن وہ پلیس ہوتے ہیں ہاں لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم مریض کو یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ مریض اور اس کے رشتے داروں کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے اگر میں یہ جواب دے دوں کہ کچھ نہیں ہو سکتا پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ چلیں میں ایک ٹرائی کرتا ہوں ہو سکتا ہے میں کچھ کر سکوں امید بناتے ہیں ہاں اور جب میں وہ آپریشن شروع کرتا ہوں میں نہیں بلکہ ہمارے بہت سارے سرجان ہم لوگ اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ ایک پاور حصہ ہے ایک نگاہ حصی ہے کہ مجھے بیچ میں ہلپ کرے گا اور آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے لائف میں بہت کچھ ایسا کیس دیکھا ہے کہ میں جب اندر جاتا ہوں ناومیدی کے ساتھ اندر جاتا ہوں اور جو خدا میرے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور بعد میں جب مریض کو میں دیکھتا ہوں تو وہ یقین کی بات نہیں ہوتی ہے خدا کیلئے کام کرتا ہے خدا اس کے ساتھ میں جب اندر آپریشن کر رہا ہوتا ہوں یہ سوچ کر جاتا ہوں کہ آدھا نکلے گا پونا نکلے گا سوا نکلے گا تھوڑا سا نکلے گا لیکن جب اندر جاتا ہوں تو سب کچھ نکل جاتا ہے اور مریض صحیح سلامت جب میرے سامنے بیٹا ہوا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں ایک دفعہ ایک مریض میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹائم دوں گا تو اس میں یہ تا کہ اس کا اتنا بڑا تھائرائیڈ کا کینسر تھا کہ اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے اور کون رچ رہا تھا اس کے بچوں نے اس خاتون کو گھر سے نکال دیا تھا اور ایک آئیسولیٹ جگہ پہ لٹایا تھا کہ ان کو دیکھ کے ہم کھانا نہیں کھا سکتا یہ میرے پاس آیا میں نے آپریشن کیا اللہ کی مہربانی سے یہ بلکل صحیح ہو کے گھر گیا اور ایک ہفتے کے بعد آیا وہ میرے پاؤں پہ بیٹھ کے اس نے کہا کہ آپ نے مجھے نئی زندگی دی میں نے کہا وہ کیا کہنے لگے ابھی بچوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب ایسی کامیابی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس کے آنکھوں کو میں دیکھوں یا اپنے آپ کو دیکھوں بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو جو خوشی ہوتی ہیں اس کے تو بڑے آپ کے پاس مواقعے لیکن آپ ہماری سرشاری اور خوشی دیکھیں کہ آپ آئے ہمیں اور ہمارے ساتھ اتنی ساری آپ نے باتیں کی ہیں آپ جو ہے آپ نے تھائرات پہ بھی باتیں کی ہیں بڑی باریکیاں بتائی ہیں لیکن جو اندر کے انسان کی باتیں کی ہیں وہ بڑی حیرت انگیز ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی وہ باتیں شیئر کریں جو ان کے احساسات ہیں زندگی سے جڑے ہوئے زندگی کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں اور خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی آپ کو نظر آتی ہے کھلی آنکھوں سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے موت کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور خدا نے آپ کا ہاتھ تھاما اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا اس پر آپ کبھی آپ بھی آپ کو کبھی فخر ہوتا ہے کبھی اللہ کی شکر گزاری یہ کیا احساسات ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا انسان ہے جو کسی دوسری کو زندگی دیں کوئی نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ہے وہ خدا آپ کی مدد کرتا ہے میں اگر اپنے وارڈ میں بیٹا ہوں ایک مریض کو گولی لگی ہے مجھے پتا ہے اس کو میں آپریشن نہیں کروں گا یہ مر جائے گا اور میں آپریشن کروں گا وہ بچ جاتا ہے اللہ نے زندگی دینے کا ایک ہاتھ سرجن کو دے دیا ہے اللہ اپنا ایک آتارٹی دی ہے زندگی دینے کا ہمارے پاس مریض آتے ہیں کسی کے آنٹ میں کوئی سراخ ہے پورا آنٹ جو ہے نا پورے جراسیم جس میں پھیلے ہوئے پیٹ بھرا ہوا ہے مجھے پتا ہے اس کو آپریشن نہیں کریں گے یہ بچے گا نہیں لیکن میں اس کو آپریشن کروں گا وہ بچ جاتا ہے یعنی اللہ نے ایک آتارٹی مجھے دی ہے زندگی دینے کی ایک چوٹی سی بات ہے مجھے آترائز کیا ایک آدمی اندہ ہے سمپلی اس کو موتی آئے اس کو نظر نہیں آتا اس سرجن کے پاس جاتا ہے وہ موتی آئے ٹریٹ کرتا ہے وہ دیکھنا شروع کرتا ہے کیا بینائی انسان کسی کو دے سکتا ہے لیکن اللہ نے ایک آتارٹی ادھر دی ہے کہ میں تمہیں یہ آتارٹی دے رہا ہوں کہ اس کو زندگی دو اس کو بینائی دو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم چلائے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ اور بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس کی اللہ تعالی دستگیری کرے وہ ڈاکٹر سے زیادہ مناسب آدمی کون ہو سکتا ہے جس کی ڈاکٹر صاحب نے اپنے مثال بھی دی ہے اور ان منتخب لوگوں کو جو اللہ سے وابستہ ہو کر اور جو زندگی باٹنے کے عظیم فریضے سے وابستہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کے نام کو سلامت ان کی عزت کو سلامت رکھے اور یہ ہمارا اساسہ ہیں قومی اساسہ ہیں انسانیت کا اساسہ ہیں اور ہم یہ فقر کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کی بقا کے لیے جدوجہت کرنے کے ایسے ماحول میں جب انسان کچھ ماحول اور معاشرہ بن چکا ہو ایسے ہاتھوں کو ایسے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب آپ جیسے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں قوم آپ پر فخر کرتی ہیں امید رکھتی ہیں اللہ آجوہ آپ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ آپ ہی کام جاری رکھیں اپنے جیسے لوگوں کو جس طرح آپ نے بتایا ہے پچیس لوگوں کو آپ نے تیار بھی کیا ہے اور تیار کریں اور یہ سلسلہ نیکی کا بھلائی کا انسانیت کا زندگی کی بقا کا جاری اور ساری رہے ناظرین میں جہاں گر سید آپ کے پروگرام سے ہمارے ڈاکٹر صاحب پروفیسر ڈاکٹر نسیم صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں بڑی خوبصورت گفتگوی ہی انڈیب گفتگوی ہی ہے اس کا فیڈ بیک ہم ضرور چاہیں گے ہمیں فیڈ بیک دیں ڈاکٹر صاحب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پھر باتیں اسی طرح ہوں گی انشاءاللہ اور بڑی امپریسیب لی آپ نے ساری چیزیں اس پروگرام کو ہماری مدد کی ہم آپ کے پھر شکر مزار ہیں ناظرین ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی